دریائے چناب میں تغیانی سے تحصیل جتوئی کے نواحی علاقے شہر سلطان میں بیس سے زائد دہات زیرے آب آگئے مقامی افراد نکر مکانی کرنے پر مجبور ہیں مزید بتائیں گے وقاس اسلام جی بلکل میں تحصیل جتوئی کے نواحی علاقہ شہر سلطان دریائے چناب پر موجود اور آپ کو بتاتے ہیں گشتہ روز سے جو ہے سلاب کی صورتحال جو ہے ایک لاکھ کیسے پانی آنے کی وجہ سے موتد بستیاں جو ہے وہ شہر سلطان دریائے چناب پر جو ہے وہ زیرے آب آ چکی ہیں بیس سے زائد جو دہات ہیں وہ کھڑی فصلیں لوگوں کی تباہ ہو چکی ہیں اور گھر جو ہے وہ پانی آنے کی وجہ سے یہاں کے جو مکین ہے وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں میں اس بستی نظام والی میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے جب ہماری سلام متاثرین سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے زیلہ انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کا ریڈ آلٹ جاری نہیں کیا گیا اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نقل مکانی کرنے پر موجود ہیں تحصیل انتظامی کی جانب سے ایک لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ درائچناب سے گزر چکا ہے اور ستاسی ہزار کیوسک پانی کا ریلہ جو ہے وہ آنے والا ہے جس کی وجہ سے سلام متاثرین کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں نہ تو کسی قسم کا یہاں پر فریڈ ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے نہ تو ہمیں محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے کسی قسم کا انضامات کیا گیا ہے اور نہ ہی ہمیں خوراک کا بندوبست کے لیے کوئی انضامات ہے تو ان نے فوری طور پر جو وزیراللہ پنجاب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر فریڈ ریلیف کیمپ قائم کیا جائے اور ہمیں محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے بندوبست کیا جائے